عام آدمی پارٹی ایک کٹر ایماندار پارٹی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایمانداری کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے آج اگر ہم ان لوگوں کی طرح بے ایمان ہو جائیں تو ہماری ساری سمسیاں ختم ہو جائیں گے ہم کٹر ایماندار ہیں اسی وجہ سے یہ ساری سمسیاں آ رہی ہیں ان لوگوں نے یہی ان کی سب سے بڑی دکھتی رگ یہی ہے کہ یہ سر سے لے کے پیر تک رشتہ چاہ رہی ہیں اور ان لوگوں سے ہماری ایمانداری کا کاؤنٹر نہیں ہے ان کے پاس انہوں نے ہمیں بدنام کرنے کی خوب کوشش کی کبھی کہتے ہیں کہ کیجری وال نے بسوں میں پیسے کھا لیے کبھی کہتے ہیں کیجری وال بجلی میں پیسے کھا گیا کبھی کہتے ہیں کیجری وال پانی میں پیسے کھا گیا کبھی کہتے ہیں کیجری وال نے سکول بنوانے میں پیسے کھا لیے کبھی کہتے ہیں کیجری وال سڑک بنوانے میں پیسے کھا گیا انہوں نے ساری اتنی ساری سمرکو آٹھ سال ہوئے مکھے منتری بنے آٹھ سال میں انہوں نے میرے ساتوں جنم چھان مارے لیکن ان کو کچھ نہیں ملا کوئی بھرشتہ چار نہیں ملا کوئی غلط کام نہیں ملا اب پچھلے ایک سال سے انہوں نے نیا راگل اپنا چالو کیا شراب گھوٹالہ شراب گھوٹالہ شراب گھوٹالہ اس شراب گھوٹالے کے اوپر انہوں نے ہجار سے زیادہ ایک ہجار سے زیادہ ریڈ مار چکے یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گرفتار کر چکے کہتے ہیں سو کروڑ روپے کا شراب گھوٹالہ لیکن ان کو اتنی ریڈ مارنے کے بعد بھی چوننی بھی نہیں ملی ان لوگوں کو ایک بھی پیسہ نہیں ملا کہیں کوئی پیسہ نہیں ملا نہ کوئی جمین کے کاغذات ملے نہ کوئی جیورات ملے نہ کوئی گہنے ملے نہ کوئی پیسہ ملا کیش ملا کچھ نہیں ملا ان کو ایک سال کے اندر لیکن جبرستی گرفتار کیے جا رہے ہیں آج انہوں نے سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا سنجے سنگھ نرندر موڈی جی کے بھرشتا چار کے خلاف اس دیش کی سب سے بلند آواز ہے موڈی جی سر سے پیر تک بھرشتا چار کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آزاد بھارت کے سب سے بھرشتا چاری پردھان منتری اگر کوئی ہے تو وہ نرندر موڈی جی ہیں کل جب ان کی سرکار نہیں رہے گی اور ان کے کارناموں کی جانچ کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا بھرشتا چار کیا ہے اور اس بھرشتا چار کے خلاف سب سے بلند آواز سنسد کے اندر اور سنسد کے باہر سنجے سنگھ کے تھی وہ موڈی جی کو برداشت نہیں ہو رہا تھا پہلے سنجے سنگھ کو سنسد سے سسپینڈ کروایا اور اب انہوں نے آج ان کو ایک جھوٹے پورے پوری طرح سے جھوٹے سویرے سے شام تک باؤ جی بتا رہے ہیں کہ سویرے سے شام تک سارے گھر کا چھان مارا انہوں نے سارے تکیے گدے سارے سب چھان مارا کچھ نہیں ملائے ان لوگوں کو اس کے حد شام کو یہ گرفتار کر کے لے گئے اب چناب آ رہے ہیں اور جب سے انڈیا الائنس بنا آئے انڈیا الائنس بننے کی وجہ سے وہ بری طرح سے باکھلائے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ الائنس سیکسسفل ہو گیا جو کی ہوگا تو پھر موڈی جی ہار رہے ہیں بری طرح سے ہار رہے ہیں اور اس باکھلاہٹ کا بھی ایک نتیجہ ہے کہ آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی تو دیکھیں دو جار چوبیس تک بہت لوگ گرفتار ہوں گے نہ جانے کس کس کو گرفتار کریں گے یہ ایک باکھلاہٹ کا ان کا نتیجہ ہے لیکن سنجے سنگھ ایک شیر ہے وہ کوئی گھبرانے والا آدمی نہیں ہے فہم ہی ہے کہ ہمیں گرفتاریاں کر کے وہ ہمیں ڈر آ دیں گے جھکا دیں گے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں سچائی کے رستے پر نکلے ہیں تو جو بھی اس کا خامیازہ ہوگا اس کو بھکتیں گے کوٹ میں کیس کریں گے باقی سڑک میں بھی کریں گے کوٹ میں بھی کریں گے سب کریں گے تھانکیو